اس میں اپنے بھی جو بات کی کہ کون سا پنکھا کم بجھ لی اس سے مرے ایک سوال نکل آیا ہے الیکٹرک گاڑیوں پہ امریکہ میں اس وقت کیا پرسنٹیج ہے یا کتنی ہیں اور پاکستان میں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں یا اس پہ کوئی ورکنگ ہو رہی ہے کہ یہاں پہ بھی آنے چاہیے ترزمشن کم ہو اور دنیا الیکٹرک کی طرف جا رہی ہے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں ابھی میرے خیال میں پاکستان کے اندر بھی میرے نالج کے مطابق شاید یہ کیا نام ہے جاوید افریدی صاحب نے بھی ایک لانگ کیسی شاید اور ان کی اتنی بکنگ ہو گی تھی کہ انبلیویبل معاملہ میرے پاس بھی انفرمیشن دیکھیں آپ کی پاکستان میں مینیفیکشنگ کرنا یا جے وی کے ساتھ مینیفیکشنگ کام پر شروع ہو گیا کتنے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جس کے اندر کام شروع ہو گا تو میں تو اس کو بھی بڑا پازیٹیو دیکھتا ہوں امریکہ کے اندر بہت کافی دیکھنے میں آ رہی ہیں اب تو میرا نہیں خیال کہ کوئی گاڑی کا ایسا برینڈ رہ گیا ہے جو الیکٹر کار کے اندر مینیفیکشنگ میں نہیں گھل گیا سب لوگ کر رہے ہیں تو جب ہر بندہ اس کو فالو کرنا شروع کر رہے ہیں تو بیسیکلی یو انڈرسٹینڈ لیکن کیونکہ اتنی کنمینیٹ نہیں ہے ایک تھوڑے عرصے کے بعد آگے جا کر بیٹری کا وہ لیول نہیں ہے یا تو بیٹری آپ کو ہزار میل تک لے کے جائے ابھی تب تو ہے نہیں بیٹری پیسے وہ بھی ایک چیز ہوں جو ابھی بیٹری اچھی انیونٹ کی وہ بھی پاکستانی بندہ ہے جی 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 میں تو کہتا ہوں آپ کو ایک چھوڑ دس ہزار پاکستانی سٹوریز آپ کو مل جائیں گی جو سکسیسفل جب وہ ہو جائے گی تو پھر تو آپ ابھی بھی ایک بگ چنک جو ہے وہ کنورٹ ہو چکے بیسیکلی آپ جس گھر کے اندر پانچ گاڑیاں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے ایک تو الیکٹرک ہوئی جائے نا امریکہ میں تو یہ چیزیں تو ہیں اس وقت اور تیر بھئی آپ نے کیونکہ امریکہ میں بھی کافی سارے پولیٹیشنز کے ساتھ کام کیا ادھر دن بزنس یعنی آپ کی کوئی بزنس میٹنگ کے علاوہ یا پولٹکس کے علاوہ زیادہ فرینڈلی کون ہے آپ کے ساتھ یا کن کے ساتھ آپ بیٹھ کے زیادہ انجوائی کرتے ہیں اوباما بل کلنٹن اور جو کرنٹ پریزیڈنٹ ان کے ساتھ بھی آپ کے اچھی کپ شپ ہے جو بائیڈن زیادہ فرینڈلی کون ہے دیکھیں میں پہلے تو آپ کو یہ کلیر کروں کہ یہ جتنی بڑی بڑی پرسنیلٹیز کے آپ نے نام لی ہے نا ان کے ساتھ آپ کی میٹنگز اس لیول اس لینٹھ کی نہیں ہوتی کبھی بھی کہ بھی آپ اس کے اندر کہیں گے یار انجوائیڈ اٹھ ہاں اس میں اگر میں کسی کو انجوائی کیا جہاں پہ مجھے بہت زیادہ ٹائم ملا تو وہ تھی ہیلی کلنٹن ان کے ساتھ تو میرا بہت ساری ایسا بھی ہوتا تھا کہ بھی ہم ایک میٹنگ سے نکل کے دوسری میں جاتے ہوئے درمیان میں ٹائم مل جاتا تھا پھر میرے گھر پہ بھی ہوا میری بیٹے کی شادی پہ بھی ہوا گئی تھی پھر انہوں نے مجھے دو تین دفعہ اپنے گھر پہ انوائیڈ کیا وہاں پہ مجھے بڑا اچھا پھر پریسیڈن بل کلنٹن کے ساتھ مجھے بڑا ہوا لیکن میں ان میں سیکرٹری ہلری کلنٹن کے ناثنگ بٹ وزڈم آپ جب بیٹھتے ہیں تو ایوری ورڈ is something you learn new اور اس کے اندر کیسے آپ نے how to work against the odds یہ ہے جو سپیشلٹی آف ہلری کلنٹن how you work against the odds تو وہ تو اب یہ ہے کہ بجلی کے بلوں کا کیا کرنا ہے ہمیں سب کو train کرنا how to work against the odds تو یہ یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے train کیسے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی مخالفت کو کیسے دیکھنا ہے bad time کو کیسے دیکھنا ہے hardship کو کیسے کرنا ہے کس کے اوپر آپ نے بولنا ہے کس پر نہیں بولنا ہے I learned a lot from her تو یہ that I could call her name موسیقی موسیقی